کسی کو بھی راجنیتیں نہیں کرنی چاہیے جن لوگوں نے وردی پہن کر اس دیش کی سیوہ کرنے کا کام کیا اور سپریم سیکریفائس جنہوں نے کیا ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے جو لوگ جو اس دیش کے قارن شہادت انہوں نے دی ہے ان لوگوں کی تلنا کرنا ہی سمبھو نہیں ہے اور ان کے پریجن جو ہیں وہ اس دیش کی سمپتی ہیں ان کو سیوجے رکھنا ان کو مان سمان دینا ان کے ہر طرح مدد کرنا یہ ہر سرکار ہر سنستہ ہر ناغرک ہم سبی کا کرتا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ جو برانگناوں کا جو پیکج ہے جو سرکار کی ساہتہ ہے کین سرکار کی راج سرکار کی وہ سب لوگوں کو ملی ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مانگ تھی ان مانگوں کو میں سمانتا ہوں کہ سمیدن شیلتا سے اگر ہم بیٹھ کے ان باتوں کو سنتے اور کسی بھی ناغرک خاص کر ایسی جو برانگنا ہے جو بھدوہ ہے جن کے پتیوں نے دیش کے لیے شہادت دی ہے ان لوگوں کی باتوں کو سننا سمیدن شیل ہونا اور مانگیں کتنی جائز کتنی سمبو ہیں کانونی سمیدھانی جو بھی مسئلے ہیں وہ ہم سلجھا سکتے ہیں آج نہیں تو کل لیکن ان کی باتوں کو سننا جروری تھا آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ تینوں جو مہلائیں ہیں یہ میرے گھر بھی آئی تھی اور میرا گھر کوئی میرا نہیں ہے سرکار کا گھر ہے وہ میرے پاس آئی تھی میں نے ان کی باتوں کو سنا میرے گھر اپی آئی میں نے ان کو کھانا کھلایا جھوس پلایا اور وہ بہت اتیجت تھیں بہت دکھی تھی اور میں نے پہلے بھی کہا آج بھی کہتا ہوں کہ کارن کوئی بھی ہو اگر کوئی ویرانگنا اپنی بات کو رکھتی ہے اس کی بات کو ہم مانے یا نہ مانے وہ بات کا وشہ ہے لیکن ان کے ساتھ جو بیوار پولیس نے کیا جو ہم نے ٹیلی ویجن میں دیکھا وہ اس کو کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہے اور کسی بھی ناغرک کے ساتھ اگر کوئی اس پرکار کا بیوار کرتا ہے اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہے خاص کر جو مہلہ ہیں ودوہ ہیں اور کوئی بھی کارن رہا ہو ان کی باتوں کو ماننا نا ماننا جائز رکھنا نا رکھنا کین سرکار جو میرے کو خود وہ بتا رہی تھی تو میں خود بہت آہات تھا اور مجھے لگا اگر کسی ویکتی نے اس پرکار کی کاروائی کروائی ہے یا کری ہے تو اس کی جانچ کرا کر اس پر کاروائی کرنی چاہیے میرا ماننا ہے میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں جہاں تک باقی وشہ ہیں اس پر سرکار نے اپنی بات رکھی ہوئی ہے لیکن اس مدے پر کسی کو بھی رانیت نہیں کرنی چاہیے ہر ویکتی کو اپنی بات رکھنے کا عدکار ہے دھرنا دینا پدشن کرنا مانگ رکھنا یہ ہمارے لوگ تنتر کی ایک پہچان ہے اس میں کسی کو آپتی نہیں ہونی چاہیے کسی کو آپتی نہیں ہونی چاہیے لیکن آج میں مانتا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی مانگیں ہیں کسی کی سڑک کا ہے چار دیواری کا ہے مورتی کا ہے اس کام کو ہم پورا کر سکتے ہیں کیونکہ دیش میں ایسا میسیج نہیں جانا چاہیے کہ ویرانگناوں کی بات ہم سننے کو بھی تیار نہیں ہیں بات سننا ماننا نہ ماننا تو بات کی بات ہے لیکن بات کو سننے میں کسی کو اپنی کو ایگو سامنے نہیں لانے چاہیے کسی کو بھی کوئی بھی ریکھتی ہو میرے گر آئی اچانک آ گئی میں نے کہا بیٹھئے ان کی بات سنی تھوڑا جیسے میں کہا بھاوک تھی یہ بات کو میں نے سنا دیکھیں مہیلہ ہیں بھاوک ہیں ان کی مانسک ستھی کیا ہوگی کیا کہ ان پر بیتی ہوگی تو بڑی سبیدنسل ستار سے ان کی باتوں کو ہم نے سننا جانا چاہیے تھا اور جو پوسیبل ہے بتانا چاہیے تھا اگر نہیں بھی کرنا ہے تو ان کو بیٹھ کر سمجھاتے سمجھانے کا کام اگر کیا گیا ہوتا میں سمجھتا ہے ایک بہتر طریقے سے مامنے کو نٹ پائے جا سکتا ہے دیکھیں یہ جہاں تک نوکریوں کی بات ہے کسی کو ایک یا دو یا تین نوکری دینا نہ دینا اس سے کوئی بہت بڑا بدلہ آنے والا نہیں ہے لیکن جو مدہ اگر مارمک ہے تو اسی طرح اس کو ڈیل بھی کرنا چاہیے ہم کسی کو کچھ نہ بھی دینا چاہیں یا سمجھانا چاہیں تو بیٹھ کر مل کر اتمنان سے سبیدنسل ہو کے سمجھائیں تو محاملہ بہتر بن سکتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بی جے پی یہ کانگریج جنتہ تل اس پرکار کی باتیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ دیش جو ہے یہ کسی دل کا ایک سرکار بھی پکشتہ نہیں ہے یہ پورے بھارت واشیوں کا دیش ہے اور ہماری جو فوج ہے وہ پورے دیش کو پڑٹ کرتی ہے اور ہمارے جو سینک سرد پر کھڑے ہیں جو گولی کھا رہے ہیں کھانے کو تیار ہیں برف میں جنگل میں ریگستان میں وہ کسی جاتی دھرم سمدھائے پارٹی وچار دھارہ کے لیے نہیں ہیں وہ پورے بھارت ورش کے لیے کھڑے ہیں تو ان کے مان سم مان میں ہمیں کمی آنی نہیں ہونی چاہیے اور ایسا لگنا بھی نہیں چاہیے اور اگر کسی کو کسی نے کچھ غلط فہمی ہے یا کچھ زیادہ کوئی مانگنے کی بات بھی کرتا ہے تو بیٹھ کے شانتی سے سمجھائے جاتا پہلے تم سمجھتا ہوں اس پورے مسئلے کو ایک بہتر طریقے سے ہنڈل کیے جا سکتا ہے موسیقی